خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے زمانت قبلت گرفتاری نے گیرہ دسمبر تک کی توسیق ہائی کوٹ نے نیب کو خواجہ برادران کی گرفتاری سے روک دیا گزشتہ سماد پر آپ کے پاس ان کے گرفتاری کے وجوہات نہیں تھی عدالت کا نیب روسیکیوٹر سے اس تفسار آپ نہ توان ٹانگوں پر تھوڑا سا بوجھ ڈالیں عدالت کا مقالمہ سر میری ٹانگیں مضبوط ہیں نیب وکیر کا جواب حکومت کو لوگوں کا احتساب کرانے کا شوق ہے نون لیگ نشانے پر ہے تنقید کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے اگر یک طرفہ ٹرافک چلانی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں خواجہ ساد رفیق کی حکومت پر تنقید ریلوے کرائیوں میں اضافہ کا معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان شگر ملز کھولو خات سستی کرو پنجاب بھر کے کسان سڑکوں پر تیرہ گھنٹے سے تھوکر نیاز بیگ پر احتجاج دوسرے شہروں سے ٹریکٹر ٹرالیوں اور گاڑیوں پر آئے کسانوں کو تھوکر پر دھرنا حکومت کے خلاف ناربازی کسان اتحاد گروپ کے مظاہرین نے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر شہر میں داخلے کی دھمکی شہر کا اینٹری پوائنٹ ٹرائفیک کے لیے مکمل طور پر بند ڈھوکر نیاز بیگ پر رات سے گاڑیوں کے لمبی کتارے ٹرائفیک کے نظام درہم پر ہم شہری بسوں اور کاروں میں بھنس گئے ملتان روڈ کنال روڈ کے دونے طرح سفر کرنے والے شہری بیخار موٹر ویسے آنے والی ٹرائفیک بھی متاثر پولیس حکام کے مظاہرین سے مذاکرہ تاہال ناکام چیزوں کو جو میری اپنی اوبزورویشن ہے نا صرف یہ دیکھیں کہ ریلوے کے حوالے سے بلکہ آپ ہر چیز میں دیکھ لیں کہ چیزیں میرے خالے بڑھتی ہی جاری ہیں مطلب جو عوام کو ہے نا میرے خالے ہر شعبے میں وہ پس رہی ہے وہ اضافہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو عوام کی اس پہ سہولیت پہ لگائیں تو پھر تو اضافہ ہے مہنگے ڈالر کے آفٹر شاکس غریبوں کی سواری بھی مہنگی ٹرین اکھ کرائیوں میں دس سے انیس پیس اضافہ لاہور سے کراچی گرین لائن کے بزنس ٹرین کے کرائی میں پانچ سو روپے کا اضافہ کراکرم ایکسپریس کا کرائیہ بھی پانچ سو روپے بھڑ گیا کراچی ایکسپریس بسنس ایکسپریس شالیمار شاہ حسین ایکسپریس اے سلپر کرائیوں میں چھ سو ستر روپے کا اضافہ نئے کرائیوں کا اطلاق ساتھ دسمبر سے ہوگا نوٹیفیکیشن بھی جاری موڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی اہاتوں کے خلاف آپریشن ستر سے زائد مزہور ہتھوروں سے اہاتیں مسمار کرنے میں مصروف گیارہ کنال پر مشتمل اہاتوں کو مسمار کیا جائے گا ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے جانے لگے شاہ حلم مارکیٹ میں تجاوزات کی خلاف آپریشن کا تیسرا روز انتظام یعنی کال آپریشن کے دوران ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تیم سو پچاس دکانیں مسمار کر دی واہ گزار کرائے گئی ارازی کی ملکیت اور مالیت تین ارب روپے سے زائد واہ گل میانی صاحب میں گیس کے تمام کنیکشن بحال کرنے کا حکم جسٹس علی اکبر قریشی کا عدالتی حکم پر عمل درامد نہ ہونے پر انتظامی اپر اظہار برہمی کنیکشن اور جو توڑ پھوڑ کی ہے اسے بحال کریں جسٹس علی اکبر قریشی کے ملانی صاحب گلے باق کیس میں ریمارکس عمل درامد ریپورٹس تا دسمبر کو طلب بہنگی جائدادیں اور گاڑیاں کیسے خریدی ذرائع آمدنی بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن تیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹس ڈی ایچے گل بک موڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہاشیوں کے گرد گھیرہ تنگ تین سو لوگوں کو نوٹسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن پنجاب حکومت کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو سپیشل اکنومک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے متحدہ عرب امارات کے صفیق کی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال پاکستان متحدہ عرب امارات بزنس کاؤنسل کے قیام کی تجویز ایک ڈاکٹر ایمجنسی میں سو مریضوں کو چیک اپ کرتا ہے تمام ڈاکٹرز ایک سو پچاس پیسد کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے خلاف جوٹی ایف آئی آر درج کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی پریس کانفرنس عوامی لیگ پنجاب کے صدر میاں خدیر کا مبینہ قتل تاہاں لاش کا پوسٹ مارٹن بھی نہ ہو سکا میاں خدیر کو پیسوں کے تنازع پر خوشنود و ڈوگر نامی شخص نے قتل کر آیا پولیس قتل کا حادثہ قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے لوہیکین کا الزام پولیس سے آٹھ افراد کی خلاف مقدمات درش کر لیا دیپیٹی کمیشنر سہالیہ سعید کی ہائی کوٹ آمد ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ سے ملاقات دیپیٹی کمیشنر کو عدالت کی انتظامی امور پر گریفنگ اور پنجاب بار کاؤنسل کا ایکشن نو ہزار شیسو جالی وقلہ کے لائسنس منصوب کر دیگائے پندرہ سو پچاس کے خلاف مقدمات مسکنڈکٹ پر چونتیس وقلہ کے لائسنس منصوب فارغ ہونے والوں میں سرکاری نوکریوں والے وقلہ دین شام ہے